بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سب سے پہلا جو مسئلہ اس وقت ہندوستان میں شروع ہوا ہے مسلمانوں کے حوالے سے یہ پوری تاریخ ہے کہ جو بنگال سے شروع ہو رہی ہے انیس سو پانچ میں جب انگریز دور میں تقسیمی بنگال ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ معاشی طور پر مسلمانوں کو ہوگا اور مسلمانوں کا کی آبادی معاشی طور پر بہتر ہوئی اور وہ ہندو بنیے سے آزاد ہوئے اور ان کا معاشی کیریئر بہتر ہوا تو اس پہ ہندووں کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیے اور انیس سو اچھے میں وہ جو تنسیخ تقسیم بنگال ہوئی تھی اس کی تنسیخ ہو گیا اور پھر وہ بنگال کو اکٹھا کر دیا گیا آج پھر وہی مسئلہ آپ دیکھ رہے کہ آسام کے ہی مسلمانوں کی شہریت کا مسئلہ پھر کھڑا کیا گیا ہے آج پھر وہی ملک جو بنگلہ دیش کی صورت میں اب پھر وہی وہاں کے لوگ جو آئے ہوئے تھے ان کو واپس جانے کیا یا ان کے حوالے سے لوگوں کو شہریت نہ دینے کی صورتحال میں پھر ایک دفعہ معاشی طور پر حملہ ہے مسلمانوں کی ریاست پر تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو ہندوستان پر سب سے زیادہ حکومت مسلمانوں کی رہی اور اس میں کہیں فرقہ واریت ہمیں نہیں نزل آتی بلکہ آپ دیکھیں اکبر بادشاہ اور مغلوں کے دور میں اندووں کو باقاعدہ مراد دی گئیں اور ان کو باقاعدہ فوج میں اور ہر حوالے سے وزیروں کے حوالے سے سب کچھ تھا کہیں کہیں پر بھی ان لوگوں کو اقلیت کے عنوان سے یا اس انداز میں کہ وہ غلام ہیں یا ایسا نہیں کیا گیا بلکہ بہت اچھا سلوک کیا گیا اس کے بعد جب انگریزوں کی حکومت آئی تو سو سال کی اس حکومت میں باقاعدہ طور پر دونوں قوم مسلمان بھی ہندو دونوں غلام تھے دونوں کی ایک ہی کیفیت تھی انگریزوں کے خلاف جدوجہد کے عنوان سے مختلف تحریک جو سلسلے چلے اس میں مسلمان بھی آگے تھے ہندو بھی شامل ہوئے لیکن اس وقت کی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عجیب کیفیت ہے کہ اندو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی پہچان ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کے جو ورثہ ہے مسلمانوں کا شہروں کے نام مساجد اور ان چیزوں کو مسمار کرنا چاہتے ہیں نام بدلے جا رہے ہیں مساجد پیچر دورتے ہیں وہاں سے سپیکر اتار کے اپنے جھنڈے لہراتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے یہ گجرات سے شروع ہوا ہے اس مودی کے دور سے اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن یہ نہیں کہیں بھی پوری دنیا میں خصوصاً عالم اسلام کے حوالے سے بڑی تکلیف دے بات ہے کہ کوئی نحیف سی آواز بھی اس کے لیے نہیں اٹھی جیسے کہ اسرائیل کے لیے آواز میں اٹھی اور وہ وہاں اسی طرح کیا فلسطینیوں پہ مظالم ہو رہے ہیں اور اب وہی صورتحال یہاں پھر موجود ہے کہ یہاں پھر مسلمانوں پہ ایک حملہ ہے اور وہی ٹرمپ اور مودی پھر ایک اکٹھے صورتحال بنا رہے ہیں اس وقت بھی تیس رب کا معاہدہ وہ اسلے کا کر کے گیا ہے انڈیا سے تو ایسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو کام کیا جاتا ہے یا بات کی جاتی ہے وہاں سے بھی کوئی زوردار آواز نہیں آ رہی اور نہ ہی مسلم کمیونٹی کی طرف سے کوئی زوردار آواز آ رہی ہے مسلم کمیونٹی کے حوالے سے مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کے حوالے سے ابھی ملیشیا اور ترکی اور ان کے حوالے سے ایک آواز اٹھائی گئی اور اچھی آواز تھی وہ مسمت اور طاقتور آواز تھی لیکن تمام مسلم ملک اس کے ساتھ شامل نہیں ہوئے اور ایک گروپ بن کے سعودیہ کے حوالے سے اس طرح سے مطلب ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں باقاعدہ طور پر مودی کو باقاعدہ اعزاز دیئے گئے اور کس طرح سے عرب ممالک نے اس کی سلسلہ شروع کیا اس سے پہلے کہ کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو چکی ہے کتنے عصے سے ایک کرفیوں کی کیفیت ہے مسلمان باہر نہیں نکل سکتے جمعہ نہیں پڑھ سکتے اپنی عبادات نہیں کر سکتے محرم میں وہ جو پروٹسٹ کا انداز ہے وہ نہیں ہو سکا یہ ساری صورتحالہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ خصوصا یہ جو شہریت کا معاملہ ہے یہ بہت ہی عجیب ہے کہ اس طرح سے شہریت اگر ان کو مسلمانوں کے لیے مقصود کر دی گئے باقی عقلیتوں کا کیا صورتحال ہے ان پہ بھی ایسا ہی زیادتی ہونے کیا امکان ہے کہ اگر وہ لوگ اٹھیں گے نہیں کہ جس طرح سے پہلے سکوں کے ساتھ ہوا اور باقی عقلیتوں نے پوری طرح ان کے ہمایت نہیں کی تو وہی کیفیت اب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن ابھی سکھ کمیونٹی اس کی حمایت کر رہی ہے اور اب تمام عقلیتیں ہندوستان کی اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں اور یہ آواز اٹھنی چاہیے اور تمام مسلمانوں کو خصوصا اور تمام انسانوں کو عموماً اس کا احساس ہونا چاہیے کہ انسان کی حیثیت سے کسی مخصوص قوم یا طبقے کے حوالے سے اس قسم کا انتیازی سلوک انتہائی غیر انسانی ہے اور یہ انسانی وقوق کی سرسر خلا برزی ہے سرسر خلا برزی ہے